موسیقی ناظرین السلام علیکم ناظرین آج صبحو اب سے بہت گھنٹے پہلے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں بازابطہ طور پہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین یعنی پی ایم ایل این کو شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو سیسیلین مافیا سے تشبیح دی پرائیم مینسٹر کا اتنے سخت الفاظ استعمال کرنا بھی بڑا ماناخیز ہے اور یہ بھی ایک ڈسکشن مانگتا ہے لیکن اس وقت اس سے کہیں زیادہ بڑا ایشو ٹریڈرز کا شاپ کیپرز کا دکانداروں کا اور تمام بزنس کمیونٹی کا ملک کے مختلف شہروں میں جو ہرتال ہے کہیں مکمل ہرتال ہے کہیں جزوی ہرتال ہے اور ناظرین یہ ہرتال کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ کئی دن سے جاری ہے یہ ہرتالیں ہی وہ وجہ بنیں جب وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب دو ڈھائی دن پہلے کراچی گئے وہاں انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کیا لیکن ان کی یہ بات چیز جو تھی تاجر کمیونٹی کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے ساتھ وہ کوئی نتیجہ خیز یعنی مکمل طور پر نتیجہ حاصل نہیں کر سکی دوسری طرح فیڈل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمن جناب شبر زیدی صاحب بھی بہت متحرک ہے مسلسل بزنس کمیونٹی اور ٹریڈنگ کمیونٹی سے مل رہے ہیں ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے اگر آپ بزنس کمیونٹی کی بات سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایف بی آر زبانی جو چیز کہہ رہا ہے اور ایف بی آر نے بجٹ میں جو تحریر کیا ہے ان میں فرق ہے حکومت کا کہنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن بڑھانا چاہتی ہے ایکانومی کو معیشت کو شفاف بنانا چاہتی ہے ٹریڈنگ کمیونٹی کی جو کانٹریبیوشن ہے وہ ملک کے جی ڈی پی کے اندر ٹیکس کے اندر وہ بہت کم ہے اسے حکومت بڑھانا چاہتی ہے اور ہر سٹیپ پہ ایک راکومنٹیشن لے کے آنا چاہتی ہے ایک بہت بڑا جھگڑا یہ ہے کہ سی این آئی سی جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے جب بھی ایک بائر اور سیلر ٹرانزیکشن کریں گے پچاس آزار روپے سے زیادہ کی تو وہاں پر جو بائر ہے اس کو اپنا نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ جمع کرانا ہوگا فریڈل بورڈ آئی ریونیو کی جو ایکسپینیشن اب تک سامنے آئی ہے ایک اس میں پنجاب حکومت میں بھی ایک کلیریفیکیشن اس سلسلے میں جاری کی ہے ٹریڈنگ کمیونٹی کے خدشات کے پیش نظر اسے بھی شاید پروڈیسر سابسکرین پر آپ کو دکھا دیں جس میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے فریڈل بورڈ آئی ریونیو کے چیئرمن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق اس وقت ہوگا جب ایک ٹریڈر ایک منیفیکچر سے ایک فیکٹری سے ڈائریکٹ جا کے مال خریدے گا اور اس کا دکاندار پہ ریٹیل لیول پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا لیکن جو دکاندار ہیں جو شاپ کیپر ہیں جو ٹریڈنگ کمیونٹی ہے اسے شک ہے کہ بہت جلدی اس کا اطلاق ہائی سٹریٹ کے اوپر بھی ہوگا اور جب بھی کوئی پچاس ہزار روپے سے زیادہ کی کوئی پرچیز کرے گا تو اس سے شناختی کارڈ ماننا ہوگا اور ان کے ذہن میں بہت سے اس حوالے سے خرچات یہ معاملہ ہے کیا یہ کتنا اہم ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے شاید ابھی تک حکومت اس کی اہمیت کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائی ہے آپوزیشن سے ڈیل کرنا ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے ملکی بزنس کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ایک الگ قسم کا چیلنج ہے مجھے اس بحث میں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں ہی میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں جناب اجمل بلوٹ صاحب جو صدر ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے اسلامباد سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو بہت کوئی شام دے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں ہی پاکستان کے نوٹڈ ایکنومک کومنٹیٹر جناب راکٹر فاروخ سلیم صاحب پولیٹیکل انیلسٹ ہے ایکنومک انیلسٹ ہے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مجھے پاکستان کی مشہور کاروباری شخصیت اے کئی ڈی گروپ کے چیمن جناب اکیل کریم دیدی صاحب کراچی سے ویا سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں اور مجھے میاں اسلم اقبال صاحب جو کہ وزیر کومرس ہیں انڈسٹریز پنجاب کے وہ مجھے فون لائن سے جوائن کر رہے ہیں اگر میں ڈسکسن کا آغاز اجنال بلوت صاحب آپ سے ہی کرلوں شروع میں کیا ایسی وجہ ہے میرا بھائی بچالے کا فون جو تھا اس میں پانی چلا گیا وہ بند ہو گیا وہ صبح سے پھر رہا ہے مارا مارا پھر رہا ہے وہ کہیں سے وہ فون سو روپے کا کام کروانا تھا وہ نہیں ہو رہا ٹھیک کیا وجہ ہے کہ ساری بارکٹ بند ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ آیا ہے یا تو آئی ایم ایف نے بنایا ہے شاید کسی پاکستانی سیاست دان نے بیٹھ کر نہیں بنایا یہ کیوں کہتے ہیں آپ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بجٹ بنانے والے کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا لیٹریسی ریٹ تاجروں میں کیا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے یہ گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ان کو پتا ہے کہ تاجر زیادہ پڑے لکھے رہے ہیں نہیں پتا ہے لیکن پھر اتنی ٹیکنیکل ہماری ریٹین جو وزیراعظم صاحب یا وزیر خزانہ صاحب نہیں بھر سکتے ہیں کوئی ایک عام تاجر کیسے کر لے گا ہماری قومی زبان اردو ہے ہماری سپریم کورڈ نے یہ ڈیسیزن دیا ہوا ہے کہ اردو میں خطو کتابت ہوگی تو پھر ہم انگریزی کے پیچھے کیوں ہیں ایک سادہ سا اردو فارم ہو اور ہمیں پتا ہو اتنا میں نے ٹیکس جمع کرانا ہے اب اس ٹیکنیکل فارم جو ہماری ریٹین ہے وہ اتنی ٹیکنیکل ہے کہ کوئی بھی تاجر پاکستان کا خود نہیں بھر سکتا یہ ڈیڈی صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں بھر سکتے ہوں گے انہوں نے بھی اکاؤنٹ رکھا ہوگا یہ تو رکھ سکتے ہیں یہ تو رکھ سکتے ہیں ایک عام تاجر نہیں رکھ سکتا اکیل کریم ریدی صاحب اکیل بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹر آپ خود بھی اپنے اکاؤنٹرنٹ سے بھرواتے ہیں خود آپ بھی نہیں بھرتے میرا خیالے دیکھیں بات ان کی جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو ایزے کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی مسکلات ہیں آسانی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے عام آدمی کے اوپر اگر آپ اس کو ٹیکس ڈیٹ میں لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان کو ریجسٹر وغیرہ کریں تو یہ سسٹم کی کوتہی کی وجہ سے لوگ ڈڑے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ آپ ساری چیزیں نہیں کر سکتے بزنس کمیونٹی یہاں لوگوں کو روزگار بھی پروائیڈ کرتی ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے ڈائیلوگ کرے اگر جو جنون بات ان کی ہے ان کو وہ مانے اور جو بات گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے وہ سلولی کرے میں سمجھتا ہوں زیادہ کامیابی ہوگی اس طرح ہر تالوں سے یہ ملک فردر کمزور ہو جائے گا میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اپوزیشن اور آپس میں آپ کی جو جگڑے چلتے رہتے اس پہ تو کوئی اتنا فرق کنٹری کو نہیں آتا لیکن بزنس کمیونٹی اگر ہتال کرتی ہے کاروبار کو روکتی ہے اور کاروبار کی ہرڈلز ہیں تو اس ہرڈلز کو دور کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی کبات ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں تو رابطے میں رہنے کے بعد ان کی ہرڈلز دور ہو جانی چاہیے اور نہیں کیوں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں فردر ڈائیلوگ کریں اور ان ڈائیلوگ سے میرا خیال ہے کہ شبرجیدی اچھا بندہ ہے سمجھدار آدمی ہے میرے ساتھ رہیے کہ ڈائیلوگ ضروری ہے میاں اسلم اقبال صاحب میں بالکل آتا ہوں اکیل کرنگز صاحب میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں میاں اسلم اقبال صاحب وزیر کومرس اور انڈسٹریز ہیں پنجاب کے فون لائن پہ مجھے جوائن کر رہے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب ان نیگوسیشنز کا حصہ رہے ہیں جو پنجاب حکومت نے وہاں کی ٹریڈنگ کمیونٹی سے وہاں کی دکانداروں سے وہاں کے شاپ کیپرز کی اسوسیشنز کے ساتھ کیے اس کے بعد ایک ایک میمورینڈم آپ کہلیں کہ ایک آفیس لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے آفیس آف تی منسٹر فور انڈسٹریز کومرس انبیسمنٹ انسکلز کی طرف سے جس پہ دستخط کی ہیں میاں اسلم اقبال صاحب نے سید سمسام علی شاہ بخاری صاحب نے اور نظیر احمد چوہان جو ہیں میمور پنجابی صاحب نے انہوں نے دستخط کی ہیں میاں اسلم اقبال صاحب اس میں آپ نے جو ایک اشورنس دلائی ہے کہ شراختی کارٹ کی شرط شرط صرف ان پہ لاغو ہوگی جو ڈیلر فیکٹری سے ڈائریکٹ سامان خریدے گا جو بھی تاجر فیکس ٹیکس کے نیٹ میں ہوگا اس کے لیے شراختی کارٹ کی شرط نہیں ہوگی چھوٹے دکانداروں سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کیا رہے گا یہ میں نے بہت سے ٹریڈر سے پوچھا ہے فون پہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت کے اس کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہے فیڈرل بورڈر ریونیو کو یہ ہمیں لکھ کے دینا چاہیے اور یہ بجٹ میں اس کی ایمینڈمنٹ ہو تاکہ کوئی احتمال ہو سکے جو بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ پاکستان ٹریڈر الائنس اور جتنے بھی وہاں پہ ساجر مختلف تدریبوں سے میرے پاس آئے تھے آفیس میں ایٹ کلاپ سی ایم سیکریٹیری ہے یہ ان کی ڈیبان کی روشنی میں ریلیکس جو چیزیں ترمیسی دی گئی ہیں اگر آپ اسے اگلی لائن پڑھیں گے تو اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ یہ تحریف جو ہے وہ چیئرمنٹ ایسی آر کی مشاورت سے جاری کی گئی ہے اگر آپ کے پاس لیٹر پڑھا جی ہے میرے ہاتھ میں لیٹر جی انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جی ایکچلی نا تھوڑی سی آپس میں کمیونکیشن گیپ رہا ہے ہم مانتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں جو ڈیلر آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہتا جو تاجر نہیں لانا چاہتا اس نے نیچے والا جو سب ڈیلر ہے اور جو ریسیلر ہے اس کو بڑھکا ہے اللہ کے کٹیگوری کے لیے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ریٹیلر کے لیے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے سب ڈیلر کے لیے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے جو مین ڈیلر ٹیکسی سے سمان خریدے گا اس کے لیے آئی ڈی کارڈ کی ضرورت ہے اور دوسری ڈاکٹر مجھے ایک بات بتائیں میرا تاجر مانشہ اللہ جو ڈیلر ہے وہ پانچ کروڑ پہ کی گاڑی پہ تو پھرتا ہے تو وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب نوٹ کو گن لیتا ہے لیکن جب مینے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں لٹریسی ریٹ نہیں ہے وہ اربور وہ اربور پہ ہے یہ کوئی لاجک نہیں ہے اس کا جواب اس کا جواب لے لیے کوکلی جواب دے دیجئے پھر میں سر میں کہہ رہا ہوں ایک سیاست دان جو قومی اسمبلی میں جاتا ہے کئی ایسے سیاست دان ہیں جو دستخط بھی نہیں کر سکتے اور وہ ڈھائی کروڑ کی گاڑی میں یہ کوئی لاجک نہیں ہے وہ جواب آپ نے سن لیا ہے سر دیکھیں انہوں نے چارٹر ڈیمانڈ اپنا دیا سات گھنٹے مسلسل ان کے ساتھ ماراثن ہوئی ہماری ڈسکشن اور اس پات ہم نے سارے ایسیو فریم کیے جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں یہاں تک بات کر لی گئی کہ جی سٹاک ٹیکنگ آپ نہیں کریں گے سلف اسکمنٹ ہوگی میں نے کہا ٹیک ہے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں چیئرمنٹ شپر جادی صاحب نے یہ بھی مان لیا لیکن ہم نے کہا جی رنڈم لی ہم اس کو پھر چیک کر لیں گے انہوں نے کہا آپ رنڈم لی دکانوں پہ آئیں گے ہی نہیں ہمارے گوڈاؤن میں جائیں گے ہی نہیں ہم جو بھرکے دیں گے اس کو منوان آپ تسلیم کریں گے ہم نے وہ بھی تسلیم کر لیا اچھا ہم نے پچاس ہزار پے سے کم ہم نے کہا اگر آپ چارٹ ٹرانزیکشن ہے دن میں کرتے ہیں پانچ کرتے ہی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے ہم نے یہ کہا کہ جراج جو تھوٹا اے بی بی چار کٹنگی ہے اچھا میں صاحب میں ذرا ڈاکٹر فاروق صاحب کو بھی اس میں لاؤں لیکن مجھے ایک سوال آپ سے کوئٹلی پوچھنا ہے کہیں وہ رہنا جائے جو بہت ہی آج سارا دن برننگ ایشو رہا ہے شناختی کارٹ جو ہے اینڈ ریٹیلر پہ جہاں ہائی سٹریٹ پہ سیل ہو رہی ہے وہاں پہ فیڈل بورڈر گریونیو کیا کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی جو پچاس ہزار روپے سے زیادہ خرچے گا وہ اپنا شرافی کارٹ دے گا نہیں صاحب نہیں 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 یہ ٹکسی والے پہ اوپر ہے سر جو آپ کا مین ڈیلر ہے جو اس تک ہے میں نے وہی عرض آپ کو ایسین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ریٹیلر ہے اس پر چار کٹگری میں سر ہم ڈیوائٹ کر رہے ہیں وہ بھی ان کی کنسنٹ کے ساتھ تاجر برادری کی کہ جو ڈی ڈی کلاس ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ٹھیک ہے نمبر دو جو ڈی کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس ٹیکس ان کی مشاورت کے ساتھ کوئی نظام وزے کر کے ہم لگائیں گے ٹی اور ایک ریٹنگ ایریا کے مطابق اچھا میہ صاحب میں میں پھر دنیا میں پھرنے کا موقع ملا چیزیں بھی خریدنے کا موقع ملا ائرپورٹ کے علاوہ جہاں پر آپ کا جو بورڈنگ پاس ہوتا ہے یہ آپ کا پاسپورٹ وہ کہتا ہے بکوز آپ زہر ہے وہی تبھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ فلائے کر رہے ہیں بکوز ڈیوٹی فری شاپ ہوتی ورنہ میں نے نہیں دیکھا کہیں دوبئی کے اندر لندن میں امریکہ میں جنمی میں کہ کوئی آپ کو کہے کہ اپنا شناختی کارڈ دیں آپ نے لیپ ٹاپ خریدا ہے ہزار روپے کا یا ساتھ سو ڈالر کا یا آٹھ سو ڈالر کا پچاس ہزار روپے تو ٹوٹل تین سو ڈالر بنتے ہیں یا دو سو ساٹھ کے پچاس پانڈو بنتے ہیں یہ کس قسم کی بات ہے کہ پچاس ہزار روپے کے اوپر آپ اپنا شناختی کارڈ دیں گے اپنی آئی ڈی کریں گے یہ تو کوئی جارج اورویلین قسم کی سٹیٹ پاکستان میں بنانے کی کوشش نہیں جاری ہے پاکستان انوکھا لڑلا ملک ہے دنیا میں بڑی انہونی بات میں بھی آج سارا دن دھوننے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ کوئی ملک ایسا مل جائے جہاں پہ اس قسم کی شرائط رکھی گئی ہوں کہیں نظر نہیں آتا جہاں بھی میں گھوماؤں کہیں ایسی شرائط دیکھئے مقاصد اور مطالبات مقصد کیا ہے سرطال کا تاجر برادری کا اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس نیٹ میں شامل نہ کیا جائے تو یہ غلط مقصد ہے اس مقصد کے لیے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے یہ مقصد ہے آپ کا مطالبات آپ دیکھئے پہلا مطالبہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار پہ والا آئی ڈی یہ ان کا بلکل واجب مطالبہ ہے ایسی کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے یہ حکومت کے اپنے نقصان میں ہے اگر یہ شرط آتی ہے تو معیشت کا پہیہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا بارہ سو تیرہ سو روپے کا تو مطن ہے بارہ سو تیرہ سو روپے کا تو ایک کلو مطن ملتا ہے تو دس کلو مطن خیدہ بارہ سو تیرہ سو روپے کا حکومت کے خزانے میں ٹیکس آپ لکھ لیجئے کم ہو جائے گا زیادہ نہیں ہوگا حکومت کا اپنا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا پھر یہ فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز کہلاتی ہے جس میں ٹولیٹریز بھی ہیں جس میں پیکج گوڈز ہیں جو سب سے زیادہ اب وہ سات یا آٹھ پرسنٹ کے مارجن کے اوپر کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ سوہ پرسنٹ ٹرنوور ٹیکس دے دیں وہ نقصان بھی کرتی ہیں منافع بھی کماتی ہیں یہ اگر حکومت ان کے اوپر سوہ پرسنٹ ٹرنوور ٹیکس لگا دے تو وہ یہ ایک پیغام دے رہی ہے کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیں اتنا منافع بھی ان کو نہیں آرہا تو یہ والے مطالبات جو ہیں یہ ان کے جائز ہیں اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں ٹیکس نیٹ میں نہ ڈالا جائے وہ غلط ہم سارے چاہتے ہیں میرا فرح بیسک ڈیبیٹ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو ہمارے سامنے عداد و شمار ہیں جیسے کہ یہ اگر آپ دیکھیں کہ حماد عظر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا پاکستان میں ریٹیل اور پرچوم سیکٹر جو ہے دکانداری کا وہ جی ڈی پی میں تقریباً بیس فیصد کی شرکت کرتا ہے بیس فیصد جو پاکستان کی معیشت ہے وہ دکانداری پہ ٹریڈنگ پہ ہے آپ لوگ اس کو چلاتے ہیں لیکن ٹیکس میں آپ کا جو شرح ہے وہ ایک فیصد سے بھی کم ہے یعنی ایک فیصد کا چتھائی حصہ ہے 0.25% پچیس فیصد صرف اشاریہ پچیس فیصد ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں اور حکومت کوئی شک ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آنے سے انکار کریں مسئلہ صرف شناختی کارڈ کا نہیں ہے اب ایک بات امیہ سکر اکبال صاحب نے کی کر رہے ہیں ایک بات پرائیم منسٹر نے کی ہے کراچی میں بیٹھ کے شناختی کارڈ کی کوئی ہم واپس نہیں لیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرط ختم کر وزیراعظم نے کہا کہ نہیں علاقات کی ہے یہ ہمارے بھائی ہے یہ صوبائی وزیر ہیں یہ کام وفاقی وزیر کا ہے مشیر خزانہ کا ہے یہ ایف بی آر کا ہے انہوں نے سائن کو کی ہے ہم نے خود میٹنگ کی ہے شبر صاحب سے اول تو شبر صاحب کو بات کرنے کا ہی نہیں پتا سچ بتا رہا ہوں میں نے آج پچھلے بیس سالوں میں ہر چیئرمین سے بات کی ہے یہ واحد بندہ ہے جس کو خود پتہ نہیں میں بات کیا کر رہا ہوں یہ کیوں کہہ رہا ہے سر یہ خدا بہتر جانتا ہے یہ ان کو پتہ ہوگا جنہوں نے اس کو لگایا ہے اس کو نہیں پتہ کسی سے بات کرنے کا وہ کہتا ہے بس آگے چلو اس سے آگے چلو ہم نے کہا ریل گاڑی پر نیچڑنا آپ ہم سے بات کرے کہ یہ جو پرابلم ہے ان کو کون ٹھیک کرے گا مین مسئلہ ہے کیا یہ آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ نہیں ہے سر آئی ڈی کارڈ جب آپ لیں گے اس کا کرنا کیا ہے آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے میرا ریکارڈ کون رکھے گا ایک سال کے شناختی کارڈ کی کاپی کون کٹھی کرے گا نمبر ون اب جب میں اکاؤنٹ رکھوں گا اول تو ملک میں اتنے اکاؤنٹ نہیں ہے شہد شبر صاحب کی کمپنی میں ہو کہ وہ ہمیں اکتالیس لاکھ اکاؤنٹ دے دیں گے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میری بات بڑی دیکھیں بائی سال ہو گئے مجھے ان لوگوں سے ڈیر کرتے ہوئے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں سوا دو لاکھ ٹھائی لاکھ کا وہ منشی رکھوں گا وہ اکاؤنٹ رکھوں گا جو میرا حساب کتاب بنائے گا جو میرے شناختی کارڈ سما ایک مس ہو گیا میرے اوپر فیار ہو جانی ہے یہ خوف ہے خوف یہ نہیں ہے کہ شناختی کارڈ دینا شناختی کارڈ کا نمبر بجلی کے بل کے اوپر لکھا ہوئے دس پرسن انکم ٹیکس لے رہے ہیں ساڑھے سات پرسن سیل ٹیکس لے رہے ہیں ایک فکس ٹیکس آلیڈی لے رہے ہیں میں اس سے نہیں گھبراتا میرا تاجر اس بات سے نہیں گھبرا رہا وہ گھبرا رہا ہے کہ جب ایسا ہوگا پھر میک میں کا آدمی میرے پاس آئے گا مجھے بلیک میل کرے گا یہ اصل یہ پرابلم ہے یہی کام شروع ہم ڈاکومنٹیشن میں کون کہتے ہیں ہم کہتے ہیں فکس ٹیکس ہم سے لے لو بجلی کے بلوں پہ بھی لے رہے ہو ہم کہتے ہیں دونوں ٹیکس لے رہے ہیں اسد عمر صاحب نے ہمارسد بیٹھ کے دیکھیں وہ تھا عوام کا نمہندہ قومی اسمبلی کا میمبر تھا پہلے دن اس نے ہم سے کہا آپ کی بات درست ہے اور فکس ٹیکس کر دیتے ہیں اسلامباد کے لیے قانون بھی پاس ہو گیا اور فکس ٹیکس دو کٹیگرییں بنائیں اے اینڈ بی بارہ پندرہ اور اس طرح بیس ہزار کر کے کچھ ایف سکس کے ایرے کو ہم نے الگ کیا کہ اگر کامیاب ہو گیا پورے ملک میں لے جائیں گے میں کہتا ہوں اسلامباد میں اکاون ہزار تاجر ہے ایف بی آر کہتا ہے سات ہزار لوگوں نے ریٹن فائل کر آئی ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے یہ میک میں کا قصور ہے جن کو ڈبل تنخائیں ملتی ہیں ان کا قصور ہے قصور ہے کس کا جب ٹریڈرز نے ٹیکس ریٹن فائل نہیں کیے بنائدی طور پر اسے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک سیدھا چلتے ہیں اکیل کریم دیوی صاحب کی طرف اکیل کریم دیوی صاحب اگر اکیابن ہزار ٹریڈر ہوں اسلامباد میں صرف اسلامباد راول پرنڈی میں یا صرف اسلامباد میں اور اس میں سے سات ہزار ٹریڈر اپنا ریٹن فائل کریں تو ٹریڈرز کی گلتی ہے یا وہی فیڈل بورڈ آف ریولیو کی گلتی ہے جو بیٹھا وہی اسلامباد میں میرا کھال ہے دیکھیں اس میں گلتی کسی کی بھی نہیں گیا ہمارے سسٹم کی گلتی ہے جو ہم نے لوگوں کو راگیب نہیں کیا ہم نے لوگوں کے لیے ڈیفکلٹیز کریئٹ کی جس کی وجہ سے لوگ ڈرے ہوئے تھے لوگ ریٹن کی طرف جاتے ہوئے گھبراتے تھے ایک آدمی اگر ریٹن جمع نہیں کہتا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے بہت سارے سے لوگ ہیں جو بغیر ریٹن بڑے بھی ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کو طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے یہ جگرے فساد والی بات ہے نہیں اور ایب بی آر بخوبی جانتا ہے کہ کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ ٹیکس نادے ہر آدمی کے خواہث ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ڈائلوگ ہوتے ہیں اور جو یہ اینڈ آب دی ڈے وہ مجھے لگتا ہے اس کا کوئی ریزلٹ نہیں آتا تو ان کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ریزلٹ کی طرف لانا چاہیے گورنمنٹ کچھ چیزیں اپنی واپس لے لے اور اس کے لیے ان کو ٹائم دے دے اور یہ ٹائم دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو چیز بہتر ساتھ سے چلی آ رہی ہے اگر وہ چھ مہینے ڈیلے بھی ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹری ہو بنیادی طور پر حکومت کو آپ ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی اکیل کریم ربی صاحب پھر دوبارہ وہی آرگرمنٹ ہے میں پوری بات کمپلیٹ ہونے دینا اس طرح کا سٹرینڈ بلیکن بیٹ نہیں دینا چاہیے کہ ہم کوئی بات نہیں مانتے ہم کوئی بات نہیں مانتے اکیل بھائی میرے ساتھ رہی ہے میں ایک سیکنڈ کے لیے آ سکوں اگر میں اسلام اکبال صاحب کی طرف محید بھائی میری بات مجھے تھوڑا سا بات کمپلیٹ کرنے دے میں کچھ وہاں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اس بجٹ میں جو لوگوں کو ڈیفکلٹیز بھی ہیں جو سوچنے والی بات ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی امپورٹ کو کم کرنے کے لیے مونٹری ٹائٹننگ میں جا چکی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی اکرومی سلو ہوئی ہے اس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اور یہ کنڈیشن کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اور آپ کو سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈس موٹر ہے یا وہ آپ کہیں اونڈا موٹر ہے انہوں نے اپنے پندرہ پندرہ دن کے لیے پلانٹ بھی بند کی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اتنی ڈیفکلٹیز کریئیٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی کچھ باتیں مان کے اگلا سال بھی آنا ہے اگلے سال کے بعد اگلا سال بھی ہے آپ اپنی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم لے لیں یہ کنڈیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہرطال کی طرح دیجئے میاں اسلام اکبال صاحب اکیل کریم دیدی صاحب کی یہ بات میرے ذہن میں بہت لگتی ہے مجھے بہت سمجھ آتی ہے ان کی بات آپ کے ایک ایسا سسٹم جس میں انفارمل ایکانومی رہی ہے جس کے ڈیفرنٹ کنونشنز رہے ہیں جہاں معاملہ ٹھیک نہیں تھے جہاں ڈاکومنٹیشن نہیں تھی وہاں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سٹپ با سٹپ چلنے کی ضرورت ہے یہ جو ایچیچوڈ آپ کی حکومت کا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے ہم نہیں ریلینٹ کریں گے ہم بات نہیں کریں گے ایک ایسی حکومت کا جس نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹل لائنز ڈراؤ کینی ہے اب آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ شاپ کیپرز کے ساتھ ٹریڈرز کے ساتھ بھی ہیڈ آن کولیجن کرنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی بجھے دانشمندانہ اندازے بیان لگ نہیں رہا آپ کا اچھا اینڈاکٹرز میں فقیل پریم ڈیڈی شاید کی بات سے بلکل بسکت ہوں لیکن اس کے ساتھ جو پہلے آپ بلو شاید کے ساتھ بات کر رہے تھے جناب ایک کسٹمر جائے گا وہ کچاس زار کی خریداری کرتا ہے تو اس کو آئی ڈی کارڈ دینا پڑا صحیح نہیں دینا پڑے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہی نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ادھر نہیں ہے ریٹیلر کے پاس سر اچھا یہی بات یہ سر آپ آپ ایک کام پر یہ دکھتا آپ سمجھتے ہیں میری بات اچھنٹک کی ہے کامریس کا منشتر ہوں پنجاب کا اوویسلی میں نے کچھ ڈسکیشن اوپر کی ہے ہم ایک جگہ پر بٹھے ہیں جو ہمارے کونسٹ اپس میں کلیر ہے اس سے بات میں آپ سے بات کروں گا اتر وقت میں ایسے بات نہ کرتا ہوا میں کوئی تھی اگر لیٹس سے آپ ایک دکھان پر جاتے ہیں ہزار کچھ ہی ریٹیلر کے پاس آپ پچاس دار کا زمان پیٹھتے ہیں یا لاکھ روپے کا زمان پیٹھتے ہیں یہ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ دکھان پر سیل کے سیل کر رہے ہیں وہ تو پروڈکٹ میں پیچھے سے لگتے آ رہا ہے آپ نے دینا ہی دینا ہے وہ پاسٹرو ہے وہ تو ہو گیا لیکن یہاں پر یہ یہ غلط چیز بیان کرنا کہ جناب جو بھی دکان پر اوپر پچاس دار کی چیز ترید میں جائے گا پچاس ہزار پر سے زیادہ ہوگی اس کو آئی ڈی کار دینا پڑے گا ایسی بات ہی نہیں ہے یہ بات شبر صاحب نے ہم سے کی ہے میں نے میہ صاحب ٹیلی فون جو ٹیلی فون بیچنے والے ہیں جو موبائل فون بیچنے والے دکاندار ہیں کچھ وکیل ہیں ٹیکس کے کچھ انکم ٹیکس کے لوگ بھی ہیں دپارٹمنٹ کے ان سے میں نے بات کیا وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سیلز ٹیکس کے لیے ریجسٹرڈ ہیں اس وقت پورٹی سیون تھاؤزن نہیں ہے لیکن جو بھی سیلز ٹیکس کے لیے ریجسٹرڈ ہے جب وہ ایک چیز بیچے گا ہاں وہ فریج بیچتا ہے یا ٹی وی بیچتا ہے یا اے سی بیچتا ہے یا موبائل فون بیچتا ہے جب وہ بیچے گا تو اسے جو بائر ہے اس بائر کا شناختی کا لے کے رکھنا پڑے گا یہ ایک چیز واقعی مسئلہ اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دیں شبر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہونا پڑے گا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ کی لینگویج ہے اس کا مطلب یہی بنتا ہے سر گزارش یہ ہے جنہوں نے بجٹ بنایا ہے اور جو بندہ آپ کا کم اصکام اس فیلڈ کا ایک ٹاپ آدمی ہے جو لوگوں کے ساتھ فیل کرتا ہے جس کی اپنی کنسل ٹینسی کی سپیشیلٹی اسی میں رہی ہے یا تو اسی بات پان لی جائے اگر فرض کریں انہیں بات نہیں سمجھ آ رہی ہمیں بتائیں ہم ان کے پاس آ جاتے ہیں اپنی ٹینک لے کے اپنی تاجر کمیونٹی کو بٹھا لیں ہم ان کے ساتھ بیڑھتے ہیں ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں جہاں سے کمیونکیشن گیرٹ ہے اس گیرٹ کو ہم سور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میاں صاحب ایف بی آر ایک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ایشو کر دیتا کلیفیکیشن کے لیے اوفیشل نوڈیفیکیشن جو ایف بی آر کا طریقہ ہے سار گزارش یہ ہے کہ جو جو میں نے آپ دلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ بھی میں کروا دیتا ہوں جب میں نے چیٹر ہیڈ کے اوپر وہ لکھ کے اوپر لکھا ہے کہ چیر میں نے ایف بی آر میں تو یا تو گومنٹ ہوں میں نے تو بھی تو وہ ایش یہ ہے لیکن اگر آپ کی یہاں پر تسلیت آجر پرادری کی نہیں ہوتی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ دعا آئیں بیٹھے مجھے بتائیں میں نے کدھر آنا میں نے ایف بی آر کی سیم لے کے کدھر آنا جہاں پر بیڑھ کے اس چیز کو حل کر لیتے ہیں جو یہ نوٹیفیکیشن کہتے ہیں نوٹیفیکیشن کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں بیٹھے ہیں لیکن ایک بات میں ریکویسٹ کرتا ہے جی اللہ کارنا ہم جو کریم ڈیڈی شاہم نے بات کیا بلکل بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں کچھ مطالبات ان کے جو تھے وہ ہم نے ضرور ماننے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں باقی میں نے ان سے کہا سپرزیدی شاہم نے کہا کہ آپ میرے پاس اس سامباد ہمارے منسٹر کے ساتھ آجو ہم بیٹھ جاتے ہیں جو کو سارٹوڈ کرتے ہیں بڑی مناسب بات کر رہے ہیں میہ اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ پھر دوسرے بزنس ٹریڈر کیے کہتے ہیں کہ میہ صاحب جو ہے نا ڈاکر فرد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میہ صاحب تو سیاسی آدمی ہے تو جو سیاسی آدمی ہے میہ اسلام اقبال تو ایک پرانے سیاسی آدمی جن کی بڑی ریسپیکٹ ہے بزنس کمیونیٹی کے اندر خود بھی شاہد بزنس من ہے وہ ٹریڈر کیے کہتے ہیں کہ ایف بی آر جو ہے نا وہ بلکل اس لینگویج میں بات نہیں کر رہا جس لینگویج میں اسلام اقبال صاحب دوکٹ صاحب پوری کی پوری حکومت پورا کا پورا میڈیا اس وقت ٹرک کی برتی کی پیچھے لگ گیا مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے اس ملک میں دیکھئے حکومت خود کہتی ہے کہ تین اشاریہ سات تین اشاریہ آٹھ خرب روپیہ اکٹھا ہوا ہے اس مالی سال میں حکومت خود یہ کہتی ہے کہ تین کروڑ خاندان رہتا ہے اس ملک میں پھر ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ ٹیکس کی مد میں پاکستان کے ہر خاندان نے حکومت کے خزانے میں جمع کروایا وہ کیسے تین اشاریہ آٹھ خرب روپیہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خزانے میں جمع ہوا اس سب نے تونیا دیا وہ تو ان لوگوں نے دیا اوسطاً ایک لاکھ پچیس ہزار روپیہ غریب خاندان بھی میں اوسطاً بتا رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہنے کا ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ بڑا مرد اور عورت ٹیکس دیتا ہے انڈریکٹ ٹیکس سارا انڈریکٹ ٹیکس اور بینکنگ اکاؤنٹس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات تیزی سے بڑھ گئے ہیں اب حکومتی افسران جو ناہل ہیں جو پی آئی اے میں نقصان کر دیتے ہیں جو پاکستان سٹیل میں نقصان کر دیتے ہیں اور گیارہ سو ارب کا نقصان کر دیتے ہیں ڈسکوز میں سترہ سو ارب کا نقصان کر دیتے ہیں وہ حکومت کو کہتے ہیں جی پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے یہ جو کیمپین چل رہی ہے آپ لکھ لیجئے جی آج ایک سال کی آخر میں ان کو پچاس ساٹھ ستر ارب روپے سے زیادہ نہیں ملے گا خسارہ ہے تین ہزار ارب کا دیکھیں پرابلم ہوتا ہے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا بجٹری خسارہ آ رہا ہے تین ہزار ارب کا اور اس کا وہ بھی اتنی تیزی سے بڑا ہے پچھلے دس سالوں میں میں نے لاس ٹائم شاید آپ کو بتایا تھا بلکل آپ نے بتایا تھا امیہ اسلام اقبال صاحب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو بہرحال جواب دینا چاہیے کہ حکومت کا کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے دو ہزار سات آٹھ سے اب تک اپنے اخراجات میں پانچ گناہ اضافہ کر لیا ہے اور حکومت اپنے خرچے بڑھاتی چلی جا رہی ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے مسلسل عوام کو بزنس کمیونٹی کو ٹریڈرز کو سب کو یہ الزام دے رہی ہے کہ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس نہیں دیتے بیروکٹرسی کا خرچہ جو ہے اس کا اتنا زیادہ ہے اس حکومت کا سب چیزوں کا یہ اس کا تو کوئی جواب دینے دیکھیں ڈیکسٹر دو چیزیں اخراجات سے مراد کیا ہے کہ جو کومنٹ کے ذاتی اخراجات ہے وہ ہیں یا آپ کلری کی مد میں ہر سال جو پیسے بڑھاتے ہیں اپنے انفلیشن بیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اخراجات ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیکسٹر اسپلین کر دیں ایک بات ڈیکسٹر دورا کوئی کومنٹ کر دیجی اس پر کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں خرچات دیکھئے یہ ان کا اپنا بجٹ چھپتا ہے یہ گراف میں نے دے رکھا ہے ایک اشاریہ پانچ کھرب روپے توٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر جس کو کہتے ہیں اس میں دس کیٹیگریز بنائی رکھیں ہیں بجٹ میں اور انہی دس کیٹیگریز کو آپ پچھلے اس سال کے بجٹ سے کمپیر کر لیں دس سالوں میں ایک اشاریہ پانچ کھرب روپے کے توٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر اور آج سات اشاریہ دو کھرب پوری دنیا میں کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں دس سالوں میں پانچ سو فیصد اپنے اخراجات میں اضافہ کر لیا جی میرے اسلام ایپال صاحب یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے حکومت کا جو پانچ گناہ بڑھ گیا میری ارس سنیں سر دو اس میں اخراجات ہیں ایک اخراجات یہ ہے کہ جو سی ایم ہے سی ایم کے جو منسٹر ہیں اس کی جو کیبنٹ ہے اس سے اخراجات کے بارے میں تیلے بات کر لیں کیا وہ کم ہوئے ہیں سر وہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوگا نا میاں اسلام اکبال صاحب یہ زیرو پوائنٹ فائی پرشن والی بات کر رہے ہیں یہ تو ایک فیصد میں نہیں ہوگا وزیراعظم کے سیکرٹریریٹ کا خرچہ سر میری ارس سنیں میں یہ ارس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو وزیراعلا ان کی کیابنٹ اور کیابنٹ کے جو آفیسیز ہیں ان کے جو اخراجات ہے 58% پچھلی گورنمنٹ سر ایر ریلیونٹ اس کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ایر ریلیونٹ ہے اس لحاظ سے ہم نے اپنے اوپر سر سے پہلے لازم کیا تھا میں سب یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں گیارہ سو ارب روپیہ اس سال پی ٹی آئے کی حکومت کے دوران پی آئے پاکستان سٹیل اور باقی ایک سو پچانوے اداروں میں نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا اس وقت ہمارے گردشی کردہ جات جو ڈسکو کے نقصان وہ سترہ سو ارب ہیں یا نہیں ہیں ملکل ہوا ہے ڈاکٹراب ملکل ہوا ہے جب ہوا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنی ریفارمز لے کر آ رہی ہے جب گورنمنٹ اس کو سٹیل سٹیل کرے گی یا ایک کام گورنمنٹ یہ کرے گی میہ صاحب دیکھیں دس ماہ میں تو کوئی ریفارمز سامنے نہیں آئی حکومت کی پی آئی اے کے حوالے سے تو اب میہ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے ٹیکس کے پیسے اس میں ڈبو دیے جائیں صاحب میری ارد سنیے اگر یہ اگر تو ڈاکٹراب یہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کا رات و رات تکارہ بند کرنا ہے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں اگر ہزار بندے کی ضرورت تھی وہاں پر پانچ ہزار بندہ آپ پرٹی کر کے چلے گئے ہیں تو پھر رات و رات چار ہزار کو میں نکال کے سڑک کے اوپر بٹھا دوں اور میں یہ کہوں کہ میں آپ کو نکال رہا ہوں تو میں نے یہاں کے بین تو آپ سے وہی پرابلم ہے اور تو پرابلم وہاں پر کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ سے دوسرے تیسرے اقراجات ہے ان کو آپ نے دیکھنا ہے آپ نے کس طرح کرنا ہے پنجاب گورنمنٹ کا سترہ سو ارب روپے کا جو نونڈیولمنٹ ایکسپنس ہے سترہ سو ارب روپے ہے ناکٹرہ پہلی باری ہوا ہے کہ ہم نونڈیولمنٹ بجڑ کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے کے ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ یہاں پر ہم نے دس پرسنٹ کی سیونگ کرنی ہے ایک ستر ارب روپے کی ہم نے سیونگ کرنی ہے اپنے اپنے دپارٹمنٹ کے اندر ہم نے ریفارم کرنی ہے کہاں پر بندے زیادہ ہیں کون سا آفیس کوئی زیادہ بنا کے چلا گیا ہے اس کو کس طرح مرجر کرنا ہے تاکہ وہاں سے پیسے بڑھا پیسے لیں اور جو ہمارا ڈیولمنٹ کا بجڑ ہے جو ابھی ساڑھے تین سو ارب روپے آ آنے والے سال میں ایک سو ستر ارب روپے آ ادھر سے پڑھے تو اپنا بجڑ جو ہے وہ ہم تقریباً پانچ سو ارب تک لے کر جائیں یہ ہم اپنی ریفارم کریں اس سے پہلے کہ میں میں اسی چیز کو اس سے پہلے کہ ہم ٹریڈنگ ایشو پہ آئیں اکیل کریم دیوی صاحب ایک حکومت جو ہے اس کو جو بنیادی فیصلے کرنے چاہیے کہ جو شگاف ہے جو ہول ہے اتنا بڑا یہ جو سٹیل میلز کو بیچنا ہے اس کا پروسس کرنا ہے پی آئی اے میں ٹھیک ہوتی بیس سال ہو گئے ہیں اس کو بیچنا ہے ڈسکوز کو پرائیوٹائز کرنا ہے اصل جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں حکومت کی انٹیلیجنز کے اس کی کیپیبلیٹی کے اس کے ریزولف کے اس کی ڈیٹرمنیشن کے جو سٹیلی ڈیٹرمنیشن ہے وہ تو یہ ہیں یا وہ شاپ کیپرز کے ساتھ لڑائی کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر ہم یہ کہیں گے کہ پی آئی اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہی تو ہم جاتی کریں گے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں پی آئی اے تو بیچیں اس کو کافی حد تک ہم اب کنٹرول کر رہے ہیں اپنے لوسیس پہ اور کیس پلو کافی بہتر کیا ہے تو ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری جگہوں پہ گورنمنٹ کو ریفارمز لانے پریں گے کیونکہ ریفارمز کے بغیر آگے کام نہیں چلے گا گورنمنٹ اس وقت جو ٹریڈر سے جو نرازگی چل رہی ہے یہ بہت مائنر سبجیکٹ ہے گورنمنٹ کے لیے اور اس کو جلد سے جلد حل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو میجر ریفارمز لانے ہیں وہ ان جگہوں پہ جہاں آپ جیسے سرکولر ڈیٹ بیکوز آف آئی پی پیز اس میں آپ کے پیسے جادہ ہیں آئی ایم ایف نے بھی کہایا کہ نو سو ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے تو یہ جو سبجیکٹ ہے یہ آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں یہاں اگر آپ اپنا دماغ لرائیں گے تو آپ کی کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی اگر یہ ان ٹریڈروں کے ساتھ ہم جس طرح ہر دھڑمی لے کے بیٹھے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت مائنر سبجیکٹ ہے اس کو جلد سے جلد سبر جیدی ہو یا ہمارے فائنانس منسٹر ہو یا کومرس منسٹر اس کو مل کے ریزول کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑا سبجیکٹ نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان سے یہ نیگوشیشن نہیں ہوتی تو ہم جیسے لوگوں کو بیچ میں ڈال دیں انشاءاللہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو انہوں نے ابھی تک ریزول نہیں کیا جتنا انہوں نے اس کو بنا دیا ہے اکیل کریم دیدی صاحب مجھے ایک بریٹ لینی ہے کہ بہت ہی دلچسپ آفر کر دی ہے اکیل کریم دیدی صاحب نے کہ اگر حکومت خود سے یا فیڈلر بورڈ آف ریبنیو نیگوشیشن نہیں کر پارا ٹریڈنگ کمیونٹی سے دکانداروں سے شاپ کیپنگ کمیونٹی سے تو اکیل کریم دیدی صاحب اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کو انوالف کریں اس نیگوشیشن کے اندر آج کے اس پروگرام کی ابھی تک کی بات سامنے آئی وہ کم از کم یہ ہے کہ جو خوف ہے ٹریڈنگ کمیونٹی کا دکانداروں کا کہ ہر بائر کو اپنا ایک آئی ڈی کارڈ دینا ہوگا اور وہ آئی ڈی کارڈ کلیکٹ کرنا ہوگا وہ کم از کم پنجاب کے منسٹر جو ہیں انڈسٹریز کے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے ناظرین ویلکم بیک بات کا آغاز کرتے ہیں اجمن بولوچ صاحب سے چونکہ صدر ہیں اول پاکستان انجمن تاجران کے یہ جو آئی ڈی کارڈ کا ایشو تھا جو سارا دن چلتا رہا ہے ٹیلی ویجن میں بڑی اس پہ گرمہ گرمی ہوئی ہے یہ ایشو کیا اب جو ہمیں سمجھایا ہے میاں اسلام اقبال صاحب نے اس میں یہ ایشو ریزولف ہو گیا ختم ہو گیا ہے ایشو میں نے چار پانچ میٹنگیں کیے ہیں شبر صاحب سے اچھا وہ آپ تک کہتے ہیں سنتے ہی نہیں سر وہ کر ہی نہیں سکتے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے بات کیا وہ سمجھا ہی نہیں سکتے ہم نے غیدہ ایف بی آر کے دروازے پہ در نہ دے کہ ان سے بات منائی وہ پہلے سننے کے لیے تیار نہیں تھی میں حیرانگی والی بات کر رہا ہوں اسلام اقبال صاحب جو ان کے سیاستدان اچھی بات کر رہے ہیں بات صرف یہ ہے کہ ابھی کچھ وزراء تاجروں کا مزاک اڑا رہے ہیں کچھ وزراء میں بڑی معذرت کے ساتھ گورنر صاحب نے بھی سندھیں بھی مزاک اڑایا تاجروں کا اور ان کو سخت بات کی ابھی فردوس آشک آوان صاحب بھی جو گفتگو کر رہی تھی پریس کانفرنس کے کہ جی تاجر تو خود چاہ رہے تھے کہ ہم سیر کرنے مری سواد چلے جائیں خدا کا واسطہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ہم اس ملک کی ریڈ کی اڈی ہیں اگر آپ کو حکومت نہیں چلانا آ رہی تو آپ اس طرح کے بیانات نہ دے برائے مربانی کہہ رہے ہیں کہ پانچ پانچ کروڑ کی گاڑییں چلا رہے ہیں لینڈ کروزر چلا رہے ہیں اور ٹیکس دے رہے ہیں سر آپ مجھے بتائیں میں تاجروں کا پریجنٹ اوپور پاکستان کا میرے پاس ساڑھے چھ لاکھ کی گاڑی ہے نیچے اوہ یار میں کیوں نہیں لے سکتا لینڈ کروزر میں کیوں نہیں لے سکتا یہ بڑی گاڑی کس ایم پی اے کے پاس نہیں ہے کس ایم اے کے پاس ڈھائی کروڑ کی گاڑی نہیں ہے کس منسٹر کے پاس نہیں ہے کس بیروکریٹ کے پاس نہیں ہے یہ ایلیڈ کلاس ہمیں کھا گی ہے خدا گواہ ہمارا سارا کچھ دیاوا مزدور کا بھی مانگنے والے کا بھی ٹیکس یہ لوگ کھا گئے ہیں یہ وہ یا ان سے پہلے لوگوں میں اچھا دوسرا مزاق یہ اڑایا جا رہا ہے اور ہمارے ان کے پیچھے کوئی اور ہے بھائی میرا طریقہ انصاف سے تعلق ہے میرے پیچھے یا تو عمران خان ہو سکتے یا تاجر ہو سکتے یہ کیسے مزاق اڑا رہے ہیں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو اگر بات کرنی نہیں آرہی خدا کا واسطہ یار اشفاق طولہ صاحب بطرین آدمی ہیں ان میں ڈیڈی صاحب کی بات کو میں بڑا پسند کر رہا ہوں کہ اشفاق طولہ صاحب نے ہمیں کہا ہے آپ کے مطالبات جائز ہیں اناملی کومیٹی کے وہ ممبر ہیں یا چیئر مہنے ہم چاہتے ہیں وزیراعظم صاحب ایک طرف بیٹھے کیا بجائے کہ ڈیڈ لوگ ہے سر ڈیڈ لوگ آزی تو شبر زیدی صاحب چھلانے مار رہے ہیں کہ میں کوئی بڑا تیر مار لوں گا عمران خان صاحب کے لیے وہ الٹا ان کو مسئیبت میں ڈالیں گے یہ میرے ذلک والے بائیس سالہ تجربہ ہے میں نے مشرف کی ٹیم سے بھی دیکھیں شوکت عزیز صاحب نے کیا کیا تھا سترہ دن پاکستان بند رہا سترہ دن لگتار بند رہا آخر انہوں نے بیٹھ گا کہ آباد کرتے ہیں ہمیں کیا کہا سیلف اسیسمنٹ سکیم دیتے ہیں ہم نے کہا میک میں کوئی اٹھا دے انہوں نے میک میں اسے کیوں آپ سر سن لیں انہوں نے آرڈر جاری کر دیئے کہ میک میں کا آدمی نہ پرمیسز پر جائے گا نہ نوٹس بیجے گا اگلے سال انہوں نے اعلان کیا کہ تین گناہ زیادہ ٹیکس آیا ہے ہم نے دس پرسن بڑھا کے نو سال انہوں نے اسی پالیسی کو چلایا یعنی ہر سال آپ دس فکرس بڑھا کے دیتے ہیں جی بڑھا کے جاں مگرات پھر جو موجودہ مشیر خزانہ ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں یہ پانچ سال رہے ہیں پانچ سال انہوں نے اسی پالیسی کو فالو کیا عساق ڈار صاحب نے اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا آپ مسئبت آ گئے کرزیں بھی زیادہ لیے جا رہے ہیں وہ بھی کرزیں زیادہ لے رہے تھے اور ہمیں مسئبت میں بھی ڈال رہے ہیں اگر ایک آون ہزار لوگ فکس ٹیکس دیتے ہیں سات ہزار لوگ تھوڑا کتنا ایک ٹیکس دیتے ہوں گے ایک آون ہزار کا یا اکتالیس لاکھ لوگ پورے پاکستان میں کمرشلی ریجسٹرڈ ہیں ہم پچھلے بیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا کون سا مشکل ہے ایک بل کے ساتھ نوٹس بھیج دیں کہ آپ ریٹین فائل کیوں نہیں کرتے اب میک میں کا آدمی سر نہیں نہ نہیں ہو رہا پچھلے بیس سال سے میک میں کا آدمی اس کو لانے ہی نہیں دیتا سر اب یہ جو سکیم آئی ہے ایمنسٹی سکیم آئی ہے اس میں اربوں روپے کم آیا ہیں ایف بی آر کے لوگوں نے کس لیے اگر کسی نے کہا ہے میرے پاس پانچ کروڑ ہے میں وائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو کہا نہیں ادھر آؤ ہمیں دو دھائی کروڑ آپ کا کر دیتے ہیں باقی بچا دیتے ہیں ہمیں دیکھیں سسٹم پچاس لاکھ لوگوں کا ڈیٹا نادرہ نے دیا ہے ایلیٹ کلاس کا جو دس دس ایک سال میں سفر کرتے ہیں بار کا جن کے پاس دھائی دھائی کروڑ کی گاڑی ہیں پہلے ان کا حساب کر لیں پھر ہماری طرف آ جائے اچھا میاں اسلام اقبال صاحب میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا مطلب گھنٹا ڈیٹ پہلے اس میں انتہائی تین موزز صحافی تھے اور ایک بزنس کمیونٹی کے تاجر بھی تھے تو تاجر نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی آپ لوگ اتنی تقریر کر رہے ہیں ساری چیز میں آپ میں سے کیا کبھی کسی نے پاکستان میں کاروبار کیا ہے کیا آپ نے بزنس کا ٹیکس ریٹائن فائل کیا ہے تو جواب منفی تھا ایک پوری خاموشی جو ہے وہاں پہ تاری ہوگی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کا جو متوست طبقہ ہے پڑا لکھا طبقہ ہے یا بیروکرسی ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائی سکریٹ کے اوپر دکان چلانا دکانداری کرنا کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے دیکھیں دیکھیں ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں رہا کہ ہر اپنے اپنے حاملات کو دیکھتا ہے کاروبار تو ایک کومن سینس کی بات ہے کسی نے اپنے لحاظ سے جو بھی بندہ درائیو سرپیس چیزوں کو آگے جس طرف لے کر چلتا ہے میں یہاں پر یہ بات ارشت کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو آج پاکستان میں ہرطال ہمارے نزدیک جزوی ہوئی ہے بلو شاپ کے نزدیک زیادہ ہوئی آپ کہہ دے ہوئی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں جزوی ہوئی ہے یا مکمل ہوئی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے میں نے تو سر پہلے ارشت کر دی میں نے کہا ان کے نزدیک ہے میں اس تکر میں نہیں پڑھا میں اس تکر میں پڑھا ہوں کہ بھائی بات سنیں ابھی پروگرام ختم ہو جائے گا ہم نے ایک کوئنٹ سورنگ بالکل نہیں کرنی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے آپ کو پروپلمز ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں آپ ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے ہیں مجھے بلالیں میں جیرمن ایسی آر کو لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں اس کا حل تلاس کر لیتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ بھی کسی اور بھی شخصیت کو ہونا چاہیے اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں بھائی یہ ایکانومی ہم سے لانا چاہتے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک چلے ملک میں ٹیکس ایکانومی چلے گی ٹیکس کٹھا ہوگی ہم کس طرح لے کر چلنا یہ نہیں ہے کہ جناب ایکانومی چلے نہ چلے ہم نے ٹیکس دے دیں ہم بالکل اچھی بات ہیں لیکن ہمارا ایک جائز جو حکومت کی بات ہے وہ بھی سوڑی سی مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا ٹیکس ایک بندہ ہے میں نے اتر تاجروں سے پیٹھ کے جب مذاکرات کر رہا تھا میں نے کہا ٹھیکا یا ڈیلر ہو جائے کہتا ہے جی میں نے نہیں ہونا میں نے نہیں ریجسٹر ہونا میں نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں ہونا کہتا ہے نہیں جی ہم نہیں ریجسٹر ہوں گے ہم ہوں گے ہی نہیں ٹیکس کی طرف بھی نہیں آئیں گے ایسے تو سسٹم نہیں چلے گی آپ ہمارے محترم وزیر ہیں ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سر آپ پہلے مربانی کریں اخراجات میں کمی کریں آپ فائیو سٹار ہوتلوں میں بیروکریٹس کو اور منسٹروں کو ٹھہرنا بند کروائیں خدا کا واسطہ یہ بڑا غریب ملکہ اب آپ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں ہمیں آپ کہتے ہیں ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں آپ ٹیکس لے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرنا آپ نے آپ لوگوں کو یہ پڑھائیں کہ جناب ٹیکس نیٹ میں آئیں اور یہ بھی ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہمارا کھا جائیں ہمارا لوگ کھا جائیں بے شکر یہ بھی ساتھ ہم کہہ دیں بھائی جنہوں نے کھایا ہے ان کا کیا دھرہ آپ بھوگت رہے ہیں اور اب 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 پاکستان بھوگت رہا ہے آپ تو اخراجات میں کمی کریں نا آپ نے تو نیا پاکستان بنانا تھا یار خدا کا واسطہ کدھر کمی کی ہے کون کون سی کمی ہے مجھے بتائیں کس دفتر کا پیٹرول میں کمی ہوگی ہے کس دفتر کے اخراجات میں کمی ہوگی ہے ٹیابنٹ نے آج تک پاکستان کی طریق میں یہ کہا کہ ہماری سلویہ کم کرتے ہیں سارا نہیں وہ تو نہیں نہیں میرے سب بہت آپ صحیح کرتے تھے یا کہ ٹیکس تاجر دے آیاشیاں بڑے کریں یہ کہاں کا انصاف ہے یار دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا آپ پانچ پانچ پروڈ کی گاڑی پہ چھرے ہیں اوہ میں چھے لاکھ کی گاڑی پہ پھرتا ہوں خدا کی قسم چھے لاکھ کی گاڑی پہ میرے پاس کوئی دکان اپنی نہیں ہے اوہ بھائی کرائے کی دکان ہے خدا کے بندے کی اوہ نہیں نہیں ایسی گفتگو ایسی گفتگو نہ کریں آپ نے جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی ہیں دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے مذاکرات کی ہیں پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو لوئے کا تغمہ پہنایا تھا گلے میں یہ وہی لوگ ہیں کبھی عسن کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں آپ بیٹھیں ہماری بات سننے کے بعد آپ نہیں کہیں گے میں اس پروگرام کے اندر دس دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن آپ اچھی ٹون میں کہیں آپ اچھی طریقہ آپ غصے میں نہ کریں آپ بے شک وزیر آپ وزیر ہیں لیکن غصہ نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی یہی تو میں آپ سے التجاہ کر رہا ہوں کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ نہ ہم سے ٹیکس لیں آپ ڈیڈی صاحب کی بات سنیں آپ ڈیڈی صاحب کی بات سنیں میان صاحب میں پاکستان چاہیے کھا کوئی اور گیا گلے بلد صاحب بلد صاحب درہ رکھئے میں اصلاب اقبال صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس وفاقی کابینہ نے پنجاب کی کابینہ نے اپنے خرچیں کم کی ہیں یہ پہلی دفاع ہے کہ وزیراعظم پاکستان امریکہ جا رہے ہیں بجائے اس کے ایک فائی سٹار ہوتل میں ٹھہرے ہیں وہ ایمبیسی میں ٹھہرے ہیں یہاں آج پرائیم منسٹر کے آفس پہ کسی کو چائے بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے بسکٹرسکوٹ بھی نہیں ملتے وہاں تک تو ہے لیکن یہ تو اخراجات کے حکومت کے اخراجات کا جیسا کہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کہا یہ تو اس کا ایک فیصد بھی نہیں بنتا اصل مسئلے تو بیروکرسی کے خرچیں ہیں جناب اکیل کریم دیوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں حکومت اور تاجروں کے درمان کیونکہ تاجروں کو حکومت جتنا ہی کیوں نہ ہمارے بیس تیس چالیس پچاس عرب سے زیادہ ان سے اکٹھا نہیں کر سکے گی جو حکومت نے ریفارم کرنی ہے بیروکرسی کی فیڈل بورڈ او ریوینیو کی ڈسکوز کی سٹیٹ اون انٹرپرائزز کی وہاں سے پندرہ سو یا دو ہزار عرب جو ہے اور خاص کر کے جو انسٹال کپیسٹری کی اگریمنٹ ہیں اور پھر جو غلط فیصلے کی ہیں روز اخباروں میں چھپ رہا ہے پانچ بلین روپے کا آج پاکستان کو جنمانہ ٹھک گیا ہے چودہ بلین روپےہ وہ ریکوڈک میں انہوں نے مانگا ہوا ہے کارکے کا مسئلہ چل رہا ہے یہ سب چیزیں ریفارم کرنی ہیں یہ بیئر ڈالرز کی بات کر رہا ہوں اکیل کریم بھائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ چند دنوں میں حکومت کوئی نیگوشیشن کے ذریعے کوئی حل نکال پائے گی میرا خیال ہے گورنمنٹ سنسیر بے گورنمنٹ لوگوں کو مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے بہت مائنر ایشو ہے اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت ہے مل بیٹھ کے مسئلے بڑے سے بڑے مسئلے آل ہو جاتے ہیں اور یہ میرے حساب سے یہ ایشو ہے ہی نہیں اور یہ صرف اور سٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے اور سب کو ہم کو ایک دوسرے پر گورنمنٹ کو بھی ہم پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے جیسے میاں اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صناکتی کارٹ کی تو پابندی رکھی نہیں ہے بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایشو ہے نہیں اور گورنمنٹ ان صناکتی کارٹ کو لے کے اس کا کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جتنی تعداد میں لوگ ہیں اتنے تو لوگ ایب بی آر کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ ڈیٹے کو اکٹھا کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ریزول ہو سکتی ہے اس وقت ملک بہت تکلیف میں ہے اور اس تکلیف میں ہمیں ملک کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہر طال سے بے روزگاری ہوگی وہ بھی ہمیں ایوائٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بیٹھ کے ڈائلوگ کریں میں سمجھتا ہوں ڈائلوگ سے یہ مسئلہ ہر صورت میں حل ہو جائے گا اور اس ڈائلوگ میں کچھ بزنس کومیٹی کے لوگوں کو آپ ایسے ایمپائر سامل کر لیں ایک ایسا ایشو جس سے ٹوٹل تیس سے پچاس ارب روپے سے زیادہ سالانہ کا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پہ حکومت میں دس دن سے یہ ہڑتانے چل رہی ہیں اور جہاں پہ تقریباً دو ہزار ارب کا معاملہ ہے سٹیٹ ہون انٹرپرائزز کا ڈسکوز کا اور انسٹالڈ کپیسٹری کا اور جو جو مانے ہمیں ہو رہے ہیں پاکستانیوں نے اس کو خالی کون کر رہا ہے اس کو خالی کر رہا ہے آپ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز خالی کر رہے ہیں آپ کے ڈسکوز خالی کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ بھرنے والے پاکستانی شہری اور تاجر برادرہ ہیں یہ خود کہتے ہیں نا کہ تین اشاریہ آٹھ خرب روپے ہمارے پاس جمع ہوا یہ کس نے جمع کیا تو خزانہ بھر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے اور خزانہ خالی کون کر رہا ہے اس کے پیشے جائیں جو لوگ خزانہ خالی کر رہے ہیں وہ آپ کے کان میں ڈال دیتے ہیں کہ جی پاکستانی ٹیکسچور ہیں دیکھیں کوئی بھی مذاکرات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ یہ اسیوم کر لیں کہ آپ جس سے مذاکرات کرنے وہ چور ہے تو پھر تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے بہت شکریہ حوارہ وقت ختم ہوا یہ تمام بحث آپ نے دیکھی ناظرین میرا تو کم از کم اسی قسم کا ایک نتیجہ بنتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو میگا کرپشن جو ہے بزنس جو پبلک آفس کی میگا کرپشن کے خلاف جب عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے ایک بیٹل گراؤنڈ ہے ایک محاذ ہے اس وقت ملک میں اس میں مزید مزید محاذ کھولنے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیس سے پچاس عرب کے لیے اتنا بڑا جھڑا کرنا کہ آٹھ دس دن سے جزبی ہو کہ مکمل ہو ہڑتال ہو دکانیں بند ہو سرویسز لوگوں کو نام مل رہی ہوں یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے جو کوئی بھی حکومت کو اسلام آباد میں بیٹھے یہ مشورے دے رہا ہے اس کی یا تو انڈسٹینڈنگ بڑی کم ہے یا پھر وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی اندونی سازش کر رہا ہے تاکہ ٹریڈر کمیونٹی کے ساتھ اس کا جھڑا ہو جائے آج اتنا ہی پھر آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ موسیقی